اسلام علیکم خید نظرات میں ہوں اسٹار ایمت کسانہ آج بہت ہی تاریخی دن کیونکہ آج افغانستان سے امریکی فوجوں کا اور نیٹو کی فوجوں کا انخلاق مکمل ہو گئے اور یہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ ایک عرصہ سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ جن لوگوں نے اوکیپائی کیا تھا کسی کا ملک وہ ان کے حوالے کیا جانا چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ جن لوگوں کا وہ ملک تھا ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ابھی بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آج بھی رو رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ہے حالانکہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ آزادی جو ہوتی ہے اس کی کتنی بڑی ایک قیمت دینی پڑتی ہے لیکن وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ باہر جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں آج جو ہم نے دیکھا اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو آخری سولجر تھے یہ میجر جنرل کرس ڈانی ہوئیو ہیں کرس ڈانی ہو جو ہیں یہ ایٹی سیکنڈ ائر بون ڈویجن کے کمانڈر ہے یہ آخری امریکن فوجی تھے جو قابل ائرپورٹ سے نکلے ہیں وہاں اور یہ ایک لحاظ سے تاریخی بھی ہو گئے کیونکہ اب ان کو تاریخ میں لکھا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ فوجی تھے یا فوجی کمانڈر تھے جنہوں نے سب سے آخر میں کابل ائرپورٹ کو چھوڑا تو اس لحاظ سے تو یہ ایک بڑا تاریخی مومنٹ ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں کابل ائرپورٹ پہ اور اردگرد جب بھی یہ لوگ نکلے ہیں وہاں سے تو وہاں پہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے لوگوں نے جشن منایا ہے اور منانا بھی چاہیے کیونکہ ان کی سرزمین سے جو ناپاک لوگ تھے ان کا وہاں سے نکلنا ہوا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے اور خاص طور پر جو آزادی کی قیمت انہوں نے دی ہے وہ ایک بہت بڑی قیمت دی ہے اور پچھلے بیس سال سے انہوں نے دی ہے ملکوں سے پہلے کسی اور جنگ میں بھی وہ تھے تو تقریباً چالیس پچاس سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا سلسلہ جو وہ چل رہا ہے اور بہت بڑی قیمت انہوں نے دی ہے اب جو صورتحال بن رہی ہے وہ ہمیں اس question پہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ کیا واقعی امریکہ افغانیسان سے نکل رہا ہے نکل چکا ہے کیا واقعی یہ درست بات ہے اس کا اب ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اتنا سب کو چھوڑ کے اور ہاتھ جھاڑ کے وہاں سے چلا جائے کیونکہ دیکھئے مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹویٹ ہے سیکٹی بلنکن کا جو انٹرینی بلنکن وزیر خارجہ ہیں امریکہ کے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ i want to drive home today that america's work in afghanistan continues یعنی میں اس کے اوپر توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ سب کی کہ امریکہ کا جو کام ہے afghanistan میں وہ جاری ہے جاری رہے گا we have a plan for what's next ہمارا plan موجود ہے کہ آئندہ کیا ہوگا and we are putting it into action اور ہم اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تگو دو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک اب اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے actually وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک رول میں سے ہم نکلے ہیں تو دوسرا رول جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گا اور وہ رول کیا ہوگا وہ ہو جائے گا counter terrorism کا counter terrorism کے حالے سے جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ان کے cia کے operations بھی ہوں گے ان کے drone attacks بھی ہوں گے اور ان کے لیے تمام تر جو facilities ہیں وہ بھی negotiate کی جائیں گی طالبان کے ساتھ کہ ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیئے setup تو ان کا وہاں پہ موجود ہی تھا تھوڑا سا وہاں سے لوگ نکلے ہیں نا تو اس کے اندر دوبارہ وہ جا کے ایک نیا setup بنانے کی کوشش کریں گے اور counter terrorism کے لیے وہ اپنے جو معاملات ہیں ان کو ان کے ساتھ تیہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس میں حوست ہے کہ boots on grounds نہ ہو لیکن US air power جو ہے وہ چلتی رہے گی جس طرح ہم نے دیکھا کہ drone attacks جو ہیں وہ ہوئے ہیں تو یہ جو counter terrorism activities ہیں وہ چلتی رہیں گی اور اس طرح نہیں چلیں گی جس طرح کے پہلے چل رہی تھی یہ فرق ہوگا یعنی with tacit approval of Taliban ان کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا ایک دوسری شکل میں یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی تو اس لیے جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ آج بڑا کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کا اگرچہ وہ بہت بڑی بات ہے لیکن امریکہ abandon نہیں کرے گا افغانستان کو کبھی بھی یہ میں شروع سے کہہ رہا ہوں اور میری یہ gut feeling ہے کہ وہ کسی طرح بھی چائنا کو روس کو اور دیگر جو مالک ہیں crypt کے ان کو walk over نہیں دے گا کبھی بھی نہیں دے گا اور اس کے لیے اس کو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا وہ کرے گا یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی financial cost دیئے اس میں بہت بڑی human cost بھی دیئے افغانستان میں اور اس میں اپنی بےوقوفیوں کی وجہ سے دیئے اپنی ہماکتوں کی وجہ سے دیئے دیکھیں نا two point three trillion dollars کا خرچہ اور اس میں پورے کا پورا infrastructure وہاں پہ بنانا اور پھر چھوڑ کے چلے جانا اور اس میں پچیس سو تقریباً زیادہ ہی ان کا جو US soldiers ہیں وہ اس میں مرے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ بیس ہزار جو US soldiers ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور اس میں جو تعداد ہے وہ زیادہ اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پہ گئے تھے اور وہ جب واپس آئے for example عراق سے یا دوسری جگہ سے پھر وہ افغانستان میں چلے گئے تو ان کی تعداد بھی ابھی صحیح طرح بتائی نہیں جا رہی ہے کہ کتنی ہے لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر جو خرچہ آ رہا ہے ان کی medical اس کی facilities کا اور دوسری چیزوں کا insurance کا وہ بھی trillions of dollars میں ہیں اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقریباً six point five six point four trillion dollars میں جنگ پڑھی ہے افغانستان اچھا پھر اس کے علاوہ دیکھیں جو human cost ہے ایک لاکھ افغان civilians وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پانچ لاکھ جو ہیں وہ افغانس یہ americans کا وہ figure ہے کہ پانچ لاکھ افغانس جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور وہ cripple ہوئے ہیں کئی لوگ ان میں سے دیکھیں جن کے کسی کے ہاتھ اٹھ گیا کسی کا پام اٹھ گیا کسی کی کسی کو پیٹ میں کوئی گولی لگ گئی کوئی اس طرح کر کے تو وہ ساری زندگی کے لیے cripple ہو گئے ہیں وہ americans کی طرح تو نہیں کہ وہاں پہ چارے جا کے علاج کرواتے ہوں گے وہ تو وہ تو مظہور ہو گئے اور پھر میڈیا کے اندر کوئی جس کا نام ہی نہیں ہے جس کی کوئی جس کو کوئی lifting نہیں کراتا وہ بھی ایک ملک ہے اور وہ ہے پاکستان پاکستان کے بھی تقریباً چھاسی ازار لوگ جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں یہ بھی اسی جنگ کا شخصانہ تھا اور پاکستان کا تو نام بھی کوئی نہیں لیتا اور وہ ویسے بھی کیوں لے گا کیونکہ ہم تو ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا ہم تو اپنے مارکٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہم تو اپنے کیس کو پلیڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بھئی کوئی اور ملک ہوتا ہماری جگہ پہ جس کا چھاسی ہزار لوگ شہید ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ نے کتنے scores of injured تو وہ اپنا ایک کیس بیلڈ اپ کرتا پوری دنیا کو بتاتا لیکن ہمارے diplomacy جو ہے وہ سوئی رہتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ اپنے چکروں میں پڑے رہتے ہیں آپ دیکھیں اس کی جو میں نے آپ کو بتایا کہ two point three trillion dollars میں صرف corruption ہوئی ہے کوئی buildings وغیرہ نہیں بنیا ہے such کوئی بہت بڑی nation building بھی نہیں ہوئی آپ دیکھیں میں آپ کوئی چھوڑی سمسال دیتا ہوں کہ US نے اٹھائیس million dollar خرچ کیے ایک forest camouflage بنانے کے لیے اور اس کا جو سارا setup ہوتا ہے اس کو خریدنے کے لیے اٹھائیس million dollars خرچ کیے کس کے لیے forest camouflage کے لیے افغانستان کی آرمی کے لیے لیکن آپ اندازہ لگائے کہ افغانستان میں جنگل کہاں پہ ہیں وہاں پہ تو جنگل ہے ہی وہاں پہ تو جس طرح کے جنگلز ہوتے ہیں اس طرح جنگل کہاں پہ ہی نہیں تو وہ سارے کے سارا ہڑپ کر گئے یہ خود یہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں تو اس لیے یہ جو چیز ہے یہ تو ابھی بہت بڑی investigations شاید ہوں اللہ کرے کے ہوں لیکن مجھے امید نہیں ہے کیونکہ American system میں کیونکہ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آج ہی کہوں گا تم مجھے آج ہی کہنا تو اس لیے سارے کے سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے جو defense contractors companies ہیں ان کے stocks جو ہیں ان میں زمین و آسمان کا فائدہ ہوا ہے ان کو پچھلے بیس سال میں جو stock 2000 ڈالر میں اس وقت چل رہا تھا وہ آج 70 80 ڈالر پہ چلا گیا ہے یہ حالت ہوئی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے profitering کی ہے تو اس میں ایک چیز تو تیہ ہے کہ بالکل آپ یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ یہاں سے چلا گیا ہے ہماری میرا میرا ذاتی طور پر یہ تجزیہ ہے کہ امریکنز واپس آئیں گے امریکنز طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے اور جس طریقے سے طالبان کی تعریف ہو رہی ہے امریکہ میں اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا جنرل مکینزی جو ہیں جو ان کے کمانڈر تھے ہیں ابھی بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو طالبان ہیں they are they are very pragmatic people they are business like people یعنی طالبان کو وہ بہت سمجھدار اور عقل مند کہہ رہے ہیں اور جو دنیا دار اور بڑے جناب سمجھدار قسم کے لوگ ہیں اور business like لوگ ہیں یعنی وہ انہیں انہیں پتا ہے کہ business کیسے کرتے ہیں serious اور professional لوگ ہیں اور یہی وجہ کی شاید ہے آج ایک congressman نے ان کو criticize کیا ہے جنرل مکینزی کو کہ بھی آپ کیسے تعریفیں کر رہے ہیں یہ تو terrorist لوگ اب terroristوں کے ساتھ آپ ہی نے مذاکرات کی ہیں آپ ہی نے ان سے سارے ان کے مطالبات مان کے ان کو آج آپ حکومت دے کے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ کر کے آپ وہاں سے نکلائیں تو اب آپ کو وہ pragmatic لگیں یا business صلی اللہ لگیں لیکن میرا point یہ ہے کہ یہ واقعتاً ان کو تسلیم کریں گے امریکہ بھی کرے گا اور باقی دو کرپٹ کے ممارکیں وہ تو کریں گے ہی اور امریکہ کے جو allies ہیں UK وغیرہ یہ سب اپنے شرطیں تھوڑی سی کہہ کے کہ جی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم پھر نہیں مانیں گے تو وہ طالبان بھی کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے تو اس طرح یہ سب لوگ ان کو تسلیم کریں گے ان کے ساتھ engage کریں گے ان کے ساتھ کام کریں گے اور ان کے ساتھ اپنے جو معاملات ہیں ان کو discuss کریں گے اور اب یہ آپ نے دیکھ بھی لیا یہ جو ویلیم برنز سی اے اے کے چیف وہاں پہ گئے تھے وہ ایسے تو نہیں گئے تھے کوئی حال چال پوچھ رہے ہیں تو نہیں گئے تھے وہ اگلا مستقبل کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ وہ اگلا مستقبل کا جو لائے عمل ہے وہ ان سے discuss کرنے گئے تھے کہ آپ ہمیں کتنی space دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو کیا دیں گے اور وہ یہ ان کو assurance دے کے آئے بھی ہیں کہ ہم آپ کو recognize کریں گے تو اس لیے یہ نا کوئی بھی کہے کہ جو ان کو recognition ہی ملے گی ہاں اب ایک اور چیز جو بہت important ہے اور وہ ہے کہ اب پاکستان کا رول جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گا اور امریکہ کو ایک بار پھر دیکھیں کیا ویسے irony ہے کہ امریکہ پاکستان سے دور جاتے ہیں اور پھر حالات اس طرح کے بنتے ہیں کہ پاکستان کے پھر اس کو حقے منتیں کرنی پڑ جاتی ہیں پاکستان کی اور آج یہ وقت پھر آ گیا ہے اور اب اسی وجہ سے بھارت میں شدید قسم کی صفحے ماتم جاہے وہ بچھی ہوئی ہے کہ جناب ہم کیا کریں ہم ایک طرف آپ کے لیے چائنہ کے ساتھ ملگا لیتے ہیں دوسری طرف آپ ہمارے دشمن کے ساتھ جا کے پھر بھی انگیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو صورتحال وہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ پاکستان کو ہم کیسے کاؤنٹر کریں پاکستان وہ نہ نگلتے بنے نہ گلتے بنے والی بات کہ پاکستان ان کے لیے جو obsession بناوا ہے وہ ایسے نہیں بناوا ہے پاکستان کا جو جغرافیا ہے پاکستان کی جو جیو strategic location ہے وہ پاکستان کے لیے اتنی زبردست ہے کہ کوئی بھی کام کوئی بھی طاقت افغانستان کے ذریعے یا اس کے ذریعے سینٹل ایشیا میں جانے کے لیے پاکستان کو وائیڈ نہیں کر سکتا تو جو بھی صورتحال بنتی ہے اس میں پاکستان کا ایک میجر رول ہوگا اور ابھی آپ دیکھئے گا کہ پاکستان کی منتیں ترلے جو ہیں نا وہ آئندہ چند دن میں شروع ہو جائیں گے اسی وجہ سے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ وہ مختلف امریکنز ان کے ٹروپس بھی آئے ہیں دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں پاکستان کو لے رہا ہے اس وجہ سے کہ پاکستان سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب اب آپ تھوڑا سا ہمارے ہمیں بیل اوٹ کریں اور جب بھی بیل اوٹ کی بات آتی ہے تو اس میں پاکستان دیمسیلز ویری ویری لیس ٹھیک ہے نا یہ ہمارا پرابلم رہا ہے اور ہماری جو ایک ہسٹری رہی ہے وہ یہ ہے کہ we are bad bargainers ہم لوگ bargain نہیں اچھا کرتے اور امریکنز کو سمجھتے ہوئے پچھلے ستر سال سے ان کے ساتھ engage کر رہے ہیں ان کی psyche کو آج تک ہماری establishment نہیں سمجھ سکی کہ ان کی psyche کی ہے ان کی psyche یہ ہے کہ ان کے ساتھ دو جمع دو کرنا پڑے گا آپ کو اب یہ کریں گے آپ یہ دیں گے ہمیں ہم آپ کے لئے یہ کر کے دیں گے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا فیٹر میں سے نکلوائیں آپ نے آپ کو باقی چیزوں میں آپ نے آپ کو نکلوائیں کشمیر کا مسئلہ حل کروائیں انڈیا کو نظر اناثر ڈلوائیں تو یہ چیزیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آئندہ چند دن میں اس situation جو ہے وہ کافی clear ہو جائے گی اور اس میں آپ دیکھئے گا کہ میں دوسری ویڈیو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ کس لیول پہ اب شروع ہوگی یہ جنگ جو ہے یہ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آخری فوجی ان کا چلا گیا ہے لیکن یہ جنگ ختم نہیں ہوئی یہ جنگ شروع ہوئی ہے اور ایک نئے روپ میں شروع ہوئی ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک چلتا ہے اس کی میں آپ کو دوسری ویڈیو میں تفصیلات بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے لئے اس میں کیا کیا چانسز ہیں اور کس لئے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ